اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام طریف اللہ کے لیے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریف نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں ناصل فرما آمین میری بہنوں اور بھائیوں آج کس ویڈیو میں اکھے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور صفات جن کی اصل پہچان توحید ہے کیونکہ ان صفات کے صحیح معرفت سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے عقیدہ توحید کی معرفت اور اس پر تا حیات قائم اور دائم رہنا ہی اصل دین ہے اور اسی پیغام توحید کو پہنچانے اور سمجھانے کی ہاتھی انبیاء اور رسول کو مابوس کیا گیا اور آسمانی کتابیں ناصل کی گئے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی اس مستقل قسم کو توحید الاسما اور صفات کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث میں اسما حسنہ کو پڑھنے یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے ان کا بہترین استعمال ان کے ساتھ تعلق ہے وہ قرآن ہی نے بتایا کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں اور اس کی رحمت کو جوش میں لائیں حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا ان کو پڑھنا بہت ہی بابرکت کا سبب ہے اور جنت میں داخلے کا سبب ہے بہاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس نے ان کو محفوظ کیا ان کو یاد کیا ان کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا گویا ان ناموں کو یاد کرنا انہیں پڑھتے رہنا ان کا مذاکرہ کرنا اپنے زنگے میں محسوس کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے میری بہنوں اور بھائیوں یاد کرنے سے مراد یہاں ان کا آہاتہ کیا گیا ان پر غور و فکر کیا ان کے ساتھ تعلق کو استوار کیا یہ ان اسمائے حسنہ کے تقاضے ہیں کہ یہ ہماری زنگی سے مطالبہ کرتے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کیا تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا جو ان کے ذریعے اللہ سے دعا مانگیں گا ان ناموں کا واسطہ دے کر ان کو ذریعہ بنا کر اللہ سے دعا مانگے گا اور اللہ سے یہ قرب کا ذریعہ بنے گا اللہ نے انسان کو اس دنیا میں ازمائش کے لئے بیچا اور اس ازمائش کے دوران اور اس کو ترہاں ترہاں کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے وقت میں بہت ساڑے انسان مشکلات سے گبڑا کر رستے سے بڑک جاتے ہیں اور یہ فراموش ہو کر بیٹھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے لیے جانے والا انتہان ہے تو میری بہنوں اور بائیوں اللہ زلجلال والاکرام کے تمام نام بہترین ہیں لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تاوین یا تشبیہ اور انکار کا عقیدہ رکھنا غلط ہے اللہ رب العزت کے کسی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے میری بہنوں اور بائیوں اب آپ کو جو عمل جو وظیفہ شیر کرنے جا رہی ہوں وہ عمل خاص طور پر درود شریف اور قرآنی آیت یا ارحمل راہمین کا خاص عمل ہے میری بہنوں اور بائیوں سرکار مدینہ نے نماز کے بعد حمد اور سنا اور درود شریف پڑھنے والوں سے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا باہواللہ سنن نسائی میری بہنوں اور بائیوں خوفِ حدا اور عشقِ مصطفیٰ میں رونا ایک عظیم الشان نکی ہے اس لئے حصولِ ثواب کی نیت سے اس نیکی کی ترگیب پر منبی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے رونے کے فضائل بیان کیے گئے جو کوئی عشقِ مصطفیٰ میں آنسو بہائے حوفِ حدا میں آنسو بہائے رونے والی آنکھ مانگے رونا سب کا کام نہیں ذکرِ محبت کام ہے لیکن سوزِ محبت کام نہیں میری بہنوں اور بائیوں آپ نے اس قرآنی آیت یا ارخمر راہبین کا یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے جو اب آپ کے ساتھ شر کرنے جا رہی ہوں تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کھیسری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارم کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ میری بہنوں اور بائیوں کوئی بھی عمل ہو کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں اس کے اول میں جب تک آپ دروت پاک نہیں پڑیں گے اس کے آہر میں دروت پاک نہیں پڑیں گے تو آپ کو اس عمل کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے جو بھی آپ کو وظائف جو بھی عمال آپ کو بتائے جائیں ان عمال کے اول میں ان وظائف کے اول میں آہر میں دروت پاک کو لازم پڑا کریں تو میری بہنوں اس کے لئے آپ نے تین مرتبہ دروت پاک دروت پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ستر مرتبہ یا ارحمل راہمین یا ارحمل راہمین یا ارحمل راہمین ان قرآنی کلمات کو آپ نے صرف اور صرف ستر مرتبہ پڑھنا ہے اول میں آہر میں دروت پاک کو لازم پڑیں اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ دروت ابراہیم پڑیں میری بہنوں اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے ستر ہزار فرشتے آپ کی مدد کو پہچیں گے آپ رب کریم سے جس جائز مقصد اور خاجت کے لیے دعا مانگیں گے آپ کی وہ خاجت ضرور پوری ہوگی آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی آپ کی پریشانیاں ضرور حتم ہوں گی تمام مشکلات پریشانیوں مسیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تمام تر بیماریوں سے اپنی حفاظت کے لیے شیطانی شر سے محفوظ رہنے کے لیے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ روزانہ کے معمول پر صرف اور صرف ستر مرتبہ یا ارحمل راحمین کا خاص کی عمل یہ وظیفہ لازم کر لیں انشاءاللہ اس کی ورکت سے آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے کیونکہ جس بھی آپ جائز مقصد کے لیے یا ارحمل راحمین کو پڑھیں گے تو رب کریم آپ کی اس دعا کو ضرور پورا فرمائے گا اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں رزاک اللہ